ایک طرف بیہار میں سرابندی اور دوسرے طرف سراب اور تاری کی بکری پر پڑھوں سے پابندی لگائی گئی ہے وہی نیرہ کا کاروبار سے جر کر جیو کا دیدی اپنی قسمت بدل رہی ہے دربھنگا جلے میں کل تیرہ نیرہ اتپادک سمو کھولا جا چکا ہے انہیں اتپادک سمو میں لگ بھگ و تین سبیس سزاس نیرہ اتپادن کے لیے جڑی ہوئی ہے وہی بچے پانچ پرکھنڈوں میں نیرہ اتپادک سمو کھولنے کی پڑکیریہ انتیم چرن میں دربھنگا جلہ کے انترگرد پندرہ سو سے ادھیک نیرہ سنگرہ بکری خرید کے اندر بنایا جا رہا ہے انہیں بکری کے اندر میں اب تک دیس سزار لیٹر سے ادھیک ماطرہ میں نیرہ سا بکری ہو چکا ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیرہ آخر بنتا کہتے ہیں پیر اور تار خجور سے نکالے ہوئے جو تازہ جو ترنت نکال کے لاتے ہیں انہیں فریج میں رکھ کر اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کی کیمکل جو لیچی کے فلیور ہے مینگو فلیور ہے اسے ڈال کر یہ نیرہ بنایا جاتا ہے نیرہ بنانے سے کیا پینے سے کیا لاب ہے اور کیا نہیں ہمارے چینل کے مادہم سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو سیئر اور سبسکرائب جرور کریں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو لائک جرور کریں ڈاکٹر ڈیچا نے بتایا کہ خاص کر ہم لوگ تاری کو اتھر باتے ہیں اور چار بجے سببہ میں تاری کو لاکر فریج میں رکھ کر اس میں جو فلیور ملاتے ہیں جس کو جیسے پسند ہوتا ہے اس طرح سے دیتے ہیں یہ جیوکا کے لیے ایک روزگار بھی بن چکا ہے ڈی ایم سیہ دربھنگا کا یہ ہم آپ کو درستے کھا رہے ہیں جو جیوکا کے دورہ وہاں پہ کس طرح سے فلیور بنایا جا رہا ہے اور کبھی وادوں میں جا کر پرچار کیا جا رہا ہے کہ نیرہ کا پریوک کیجئے آخر نیرہ کا پریوک کرتے ہیں لوگوں کا جیوان یاپن بھی چل رہا ہے اور پرچار پرچار بھی کیا جا رہا ہے جو کی ڈیہار کے ہر جلے ہر پرخند میں یہاں کام چل رہا ہے دیکھئے نیرہ کا اپیوگ نیرہ پینے کے بعد کیا کچھ لوگ پر تکیلیاں دیکھا ہے پینے کے بعد تو محسوس چھوٹھا کھوڑ رہا ہے جیسے ہم لوگ آبی جیسے ہم لوگ پہ یہاں جو آسے ہم لوگ نرسی میں سٹاپ ہے ہم لوگ پہ در دوروں میں سمیں اسی بڑا لگانے ہیں ترہا ہوگا ہے نہیں جیسے ہم لوگ گرنی میں کام کر رہے ہیں اسی لئے ہم باہر آئے تھے پانی کی نہیں کیلئے دیکھے جو نیرہ اہاں بڑھنا ہے جلس یہاں پیا ہے تو یہ فیلن تو اچھا لگ رہا ہے اور بینیفیٹ چیز ابھی تو سنے ہے جو بہتا گیس بیس نہیں بناتا ہے چیز ابھی تو آپ دیکھے ہیں کیا کن کن لوگوں میں یہ اس کا مہتا ہے اور کیا آپ محسوس کر رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں نیرہ کا سیون سے قائدہ مدو میں آخر کا دکار کبھر دمہ روک پیری اکھن پائیس جوڈن پیلیا ایک جیما انہیں کو یہاں پہ لکھا جا رہا ہے سو بیماریوں سے بھی آدھا چھیک ہونے والا ہے اس لئے لوگ نسا کے روک میں اپیوک کرتے ہیں جس کو تاری کہا جاتا ہے لیکن یہاں نیرہ کے روک میں دیا جاتا ہے جو انہوں کو روگ کا دوا ہے نیرہ کے روک میں پیجے گا یہاں لوگ پیچے ہیں ابھی 47 دیگری ٹیمپریچر ہے اور اس میں اس طرح کا تھنڈہی کا سیون کیا جا رہا ہے سارڈک روک میں اس کا چاپ فائدہ انہوں کو کتنا فائدہ میں ہوگا یہ بہت ہے بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ یہ نیرہ ہے اور نیرہ ہم لوگ بچپن میں بھی سنتے تھے ہیں کہ اس کو پینے سے دوا روک سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے پینے چاہیے ہر ویکٹی کو پینے چاہیے اور اپنا جو دوسیت ساریر میں جو کی رہا ہے اس کو مارکتے ہیں جنہوں نے اس کا اپنا چاہیے ہیں بہت اچھا لے کے آئے ہیں ڈی ایم سیت کے سامنے لگائے ہیں گاری بہت سے بیماری میں فائدے بند ہوگا اور پینے چاہیے سب کو پینے چاہیے ہیں چاہیے ہیں چاہیے ہیں